آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بہت دیسی انداز میں آلو سیم اور گاجر کے اچار کی ریسیپی جو کہ بہت ہی ایزی ہے آپ گھر پر اسے بنا سکتے ہیں اور بہ آسانی آپ اسے مہینوں چلا سکتے ہیں تو چلیں اس ریسیپی کو سیکھتے ہیں تو اس ریسیپی کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے سیم یہاں پر لیا ہے ہم نے 500 گرام یعنی 10 کلو سیم آلو یہاں پر ہم نے لیا ہے اس کے بعد یعنی پوٹیٹو جو لیے ہم نے 250 گرام یعنی ایک پاو آلو اور ساتھی ساتھ ہم نے یہاں پر گاجر لیا ہے گاجر بھی ہم نے ایک پاو لیا ہے یعنی 250 گرام کیرٹ اس کے بعد ہم تینوں ویجیٹیبل کو یہاں پر ایٹ کر دیں گے یعنی سیم لیا ہے ہم نے گاجر ہم نے لیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے آلو لیا ہے ان تینوں سبزی کو یہاں پر ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے پانی اور اس کے بعد اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے بوائل تقریبا ہم نے اس کو کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور جیسے یہ تینوں ویجیٹیبل بوائل ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم فردر پروسس کریں گے اس طرح سے ہماری یہ تینوں ویجیٹیبل بوائل ہو چکی ہے بوائل تو ہو چکا ہے اب اس کے جو پانی ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے جیسی تب ہمارے گرم ہو جائے گا اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے مسترڈ سیٹ 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 کرنا ہے یعنی سرسو دانا اور دھنیا کی جو بیج ہے یعنی کورینڈر سیٹ جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے اور سوف یہاں پہ ہم نے ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح سے آپ کو مکس کرتے جانا ہے اور جیسے ہی اس سے خوشبو ایک نکلنا شروع ہو جائے تو آپ پھر اس کو بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد جو سپائسیس ہم نے بلینڈ کیا تھا وہ یہاں پہ ایٹ کر لیں گے اور ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے ریڈ چلی فلیک ایٹ کرنا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے ٹو پوائنٹ فائف ٹیبل سپون اور ساتھ 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 کلانجی یہاں پہ ایٹ کرنا ہے ایٹ کرنا ہے بلیک سیڈ جو کہ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اس کے بعد یہاں پہ سالٹ ایٹ کرنا ہے ہم نے ون پوائنٹ فائف ٹیبل سپون سالٹ یہاں پہ آپ اس پر یو ٹیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ویجیٹیبل ہم نے بوائل کی تھی وہ یہاں پہ ایٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایٹ کرنا ہے مسترڈ آئل یعنی سرسو کا تیل سرسو کا تیل یعنی مسترڈ آئل ہم نے لیا ہے ون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ایمل یہاں پہ لیا ہے اس میں ایٹ کرنا ہے آپ کو اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون فائن چاپ گارلک ایٹ کرنا ہے یعنی لسن یہاں پہ ہم نے ایٹ کیا ہے فائن چاپ یعنی باریک کٹی ہوئی ٹو ٹیبل سپون اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ اس کے اندر مسترڈ آئل اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے اور پھر اس کا اچھی طرح سے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے اور اس طرح سے ہماری بہت ہی یمی قسم کی اچار تیار ہو چکی ہے آپ کو ایک جار لینا ہے اور اس میں ان اچار کو رکھنا ہے اور دو سے تین دن کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے صحیح طور پر ڈیولپ ہو جائے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے